ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا اپنی چینل ٹیسٹ آف ورڈ پر گائز اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت خاص ریسپی جو ہے ٹوٹی فروٹی یہ ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں کیکس اور شیکس وغیرہ میں تو گائز دیکھیں میں یہ اسے صرف تربوچ کے چھلکوں سے بنا رہی ہوں اور جو ہم جنرلی فیک دیتے ہیں ہم ویسٹ ہوتا ہے ہمارا ہم اس کو یوز نہیں کرتے ہیں بلکل بھی تو ہم صرف اسی سے بنایں گے اور دیکھیں اس کی جو چھلکیں ہم اس کو نکال لیں گے اور صرف اس کا یاد رکھیں آپ کو تھک پارٹی یوز کرنا ہے اس کو آپ اپنے قارنگ جیسے بھی سائز میں کرنا ہے آپ اس کو اس کے قارنگ چھلکے اس کو رکھ لیجی میں آپ کو ایک اور دکھا دیتی ہوں یاد رکھیں آپ کو صرف تھک پارٹی لینا ہے تو اس کا جو سوفٹ والا پارٹ آپ کو لگتا ہے تو وہ آپ نکال لیجیگا جس طرح سے میں نکال رہی ہوں تو ویس دیکھیں یہ بلکل ہی تھک والا پارٹ ہے وہ ہی میں یوز کر رہی ہوں یہاں پہ اسی طرح سے میں نے سارے اپنے ریڈی کر لیا ہے اور اس کو میں چھوٹے چھوٹے کیوپس میں کٹ کروں گی تو دیکھیں اور کچھ کیوپس میں نے کٹ کر کے رکھیں دیکھیں کچھ اس طرح سے ہم اس کو کٹ کریں گے اور میں آپ کو ایک بار ہی پھر بھی کر کے دکھاتی ہوں تو آپ اپنے کورڈنگ اس کو جتنا چھوٹا یا بڑا سائز جیسا بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں تو میں نے اسے نورمل سا رکھا ہے اور اسی طرح سے ہم نے سارے ہی اپنے کٹ کر لیا کیوپس میں تو اسی کے ساتھ میں نے یہاں پہ کڑھائی بھی رکھ دیا اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے تاکہ ہمیں اس کو تھوڑا سا گرم کرنا اور دوسرے سائٹ ہمیں اس کا چینی کا سرپ بنا رہے ہیں تو اس میں چینی اچھا سا گھول جائے ہمیں کوئی چاشنی نہیں بنانی ایک تار اور دو تار کی بس اتنا کہ یہ چینی پانی میں گھول جائے تو جب تک یہ گھول رہی ہے دوسرے سائٹ پہ دیکھیں پانی بھی گرم ہو چکا اور یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہی جو میرا کیوپس میں کٹ کیے تھے کو ہم کور کر دیں گے جب بول سٹارٹ ہو جائے اس کے بعد ہمیں صرف تین منٹ تک کیلئے اسے کوک کرنا گا دیکھیں بولنگ سٹارٹ ہو چکی اور تین منٹ تک ہی کوک کرنا ہے ہمیں اوورکک نہیں کرنا ہے تو یہ ہمارا بلکہ بلکل ریڑ ہے میں اس کو دوسرے برتر میں نکال لیتیوں کیونکہ ہمیں اسے سرپ کے اندر بھی جاکے اس کو کوک کرنا ہے تو دوسرے طرف میرا سرب بھی بلکل بول ہو رہا اب اس کو اسے اندر آڈ کر دوں گی شوگر سیرپ کے اندر تو گائز اب یہاں پہ میرا جتنا شوگر سیرپ ابھی دکھ رہا ہے آپ کو تب تک اسے کوک کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا کم ہو جائے اور جو شوگر سیرپ ہے بلکل اچھے سے ہماری ٹوٹی فروٹی کے اندر آفزرپ ہو جائے تاکہ اس کا سویٹ فلیور آئے بڑا اچھا سا تو گائز یہ میرا سیٹ ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہم یوز کریں گے تین کلر ریڈ اورنج گرین کلر اور جو بھی کلر آپ وہ یوز کر سکتے ہیں ایسا کوئی میٹر نہیں کرتا کہ آپ کو یہی کلر یوز کرنے ہیں تو گائز یہاں پہ میں تین کٹوریا میں الگ الگ سیپریٹ کر رہی ہوں اس کو اور اسی طرح سے آپ بھی کریں گے تو بہت ہی اچھے سے بنے گا گائز تو ہم الگ کر لیتے ہیں اور ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا سیرپ تاکہ جو کلر ہم اس کو ایڈ کرنے میں بہت ہی ایزی ہوگا تو گائز دیکھیں یہاں پہ تین کٹوریا میں نکالے الگ 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 اب میں یہاں پہ کلر ایڈ کر رہی ہوں یہ میرا اورنج ریڈ کلر ہے آپ کوئی سے بھی کلر یوز کر سکتے ہیں چاہے تو آپ سارے ایک ہی کلر میں بنایے یہاں پہ میں تین کلر یوز کر رہی ہوں اس سے بہت ہی اچھے کلر آئیں گے اور دکھنے بھی بھی اچھ لگیں گے اور جب آپ کسی ڈش میں ڈالیں گے یہ بہت اٹریکٹیو لگیں گے تو گائز یہاں پہ میں نے کلر ایڈ کر لیا اب اس کو ہم ایک گھنٹے قریب اس کو ایسی چھوڑ دیں گے تاکہ جو ہمارے جو کلر ہے اور جو تھوڑا سا سیرپ ہے وہ اچھے سے observe ہو جائے تو یہاں پہ مجھے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب دیکھیں آپ یہاں پہ ہمارے ٹوٹی فوٹی کے کلر اچھے سے سیٹ ہو چکے ہیں اب ہمیں ایک چیز کرنے ہیں یہاں پہ سیرپ سیپریٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے یہاں پہ لیے تین چھننی تو گائز آپ یہاں پہ بڑی سی چھننی بھی لے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے میں پاس تین چھننی آتی تو میں نے وہیی یوز کر لیا یہاں پہ اب یہاں پہ ہم اس کا جو سیرپ ہے وہ سیپریٹ کریں گے الگ الگ کر کے تو گائز یہ سیپریٹ ہو چکا ہے اس کو میں ایک برتن میں نکال لیتی ہوں گائز اب اس کے بعد صرف ایک ہی سٹیپ بچے اس کو تھوڑا سا ڈرائے کرنا کیونکہ اب یہ تھوڑا سا گیلہ ہے اس کو ڈرائے کرنے کے لئے آپ اس کو چاہے تھوڑی دیر کے لئے دھوپ میں رکھ دیجئے یا آپ سے تھوڑی دیر کے لئے بہار رکھ دیجئے تھوڑا سا فیلا کر تو گائز یہ بہت ہی اچھے سیٹ ہو جائیں گے اور آپ کے بہت ہی کام آنے والی ہے یہ ٹوٹی فروٹی بکاوز ہر کسی کو پسند ہوتی ہے یہ آپ چاہے تھے اس میں فود ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں اسے اچھے سے فلیور کے لئے تو گائز میری یہ ٹوٹی فروٹی بلکل رہی ہے تو آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور میری ریسپی لائک شیئر اور سبسکرائب بلکل کریے گا اس سے ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی